دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو تھوڑی دیر میں شروع ہوگا بھارت اور اسٹلیا کے دوسرے دن کا کھیل کنگاروں کے ہوش اڑانے کے لیے تیار ہے ٹیم انڈیا ہیلے دوستو سوگتھی آپ سبی کا پھر سی ہماری یوٹیوب چینل کر کے دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور اسٹلیا کے بیچ پہلا ٹیسٹ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے اور دوستو پہلے ٹیسٹ مقابلے کا پہلا دن تو ختم ہو چکا ہے جس میں ٹیم انڈیا نے شاندار پردشن کیا ہے وہیں دوسری دن کا کھیل توڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دوسری دن کیا کچھ ہو س سکتا ہے پوری وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے بھیلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو چاہتے ہو کہ پہلا ٹیسٹ مقابلہ ٹیم انڈیا جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹرگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتتک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ بھلی بھاتی جانتے ہیں کہ پہلے ٹیسٹ مقابلے کے پہلے دن کا کھیل ختم ہو چکا ہے جس میں اسٹلائی ٹیم کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے دوستو بھاتی ٹیم نے پہلے دن کی کھیل میں ٹوٹ جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا یہاں فیصلہ ٹیم انڈیا کے لیے فائدیمن ثابت نہیں ہوا ٹیم انڈیا کے سلامی بلے باز پرتوی شو اور مائنگگروال جلد ہی پو اور مائنگگروال محض 18 رنوں پر آؤٹ ہوئے تھے وہیں دوستو ان کے بعد چیتیشور پوجارہ اور ویرات کوہلی کی بیچ شاندار پارٹنرشیب بنتے ہوئی دیکھے لیکن چیتیشور پوجارہ بھی ویرات کوہلی کے ساتھ زیادہ دیر تک میدان پر نہیں ٹک سکے اور ویرات کوہلی بھی اجنگ کے رہانے کی گلتی کی وجہ سے رن آؤٹ ہو گئے دوستو رن آؤٹ کے باوجود بھی ویرات کوہلی 74 رن بنا چکے تھے اور ویرات کوہلی کے آؤٹ ہونے کے بعد اجن کے رہانے بھی lbw آؤٹ ہو کر پویلین لوڈ گئے اور دوستو ٹیم انڈیا کے یوہ آل ڈاؤنڈر ہنما ویہاری بھی ماتر 16 رن بنا کر پویلین لوڈ گئے دوستو آسٹریلیا کی طرف سے گین بازی کرتے ہوئے سب سے ادھیک دو ویکیٹ میچل سٹارک نے لیے مہین جوس ہیجل ہورڈ پیٹ کمنگس اور ناثن لائر نے ایک ایک ویکیٹ حاصل کیے مہین دوستو پہلے دن کے کھیل میں ٹیم انڈیا نے چھے ویکیٹ کے نقصان پر 233 رن بنائے ہیں وہیں دوسری دن کے کھیل جب شروع ہوگا تو ٹیم انڈیا کی طرف سے بلے بازی کرنے کے لیے ردیمن سہا اور روین چندر اشوین موجود ہوں گے وہیں دوستو میچ ختم ہونے کے بعد انبھوی پوروہ کھلاریوں نے بتایا کہ اگر دوسری دن کے کھیل میں بھائٹے ٹیم آل آؤٹ ہونے سے پہلے 300 رن کے پار پہنچ جائے تو بھائٹے ٹیم مضبوط تھیتی میں ہوگی وہیں اس کے علاوہ اسٹریلیا ٹیم کے پاس بھی خطرناک بلے باز موجود ہیں جنہیں د شاندار گین بازی کر کے دکھانے ہوگی وہیں دوستو اس کے علاوہ موجودہ پچھ کے انوصار روین چندر اشوین کے دوارہ اچھی گین بازی کی امید رہ گے وہیں اس کے علاوہ ٹیسٹ مقابلوں میں امی شادو بھی شاندار گین بازی کرتے ہیں اور ان کی شاندار گین بازی کا زوہر دیکھنے کو مل سکتا ہے بھائٹے ٹیم شروعات میں محمد شمی جسپید بمراہ اور امی شادو سے گین بازی کرا کر اوستلیل ٹیم کو ادھیک پریشان کر سکتی ہیں دوستو اس سال بھائٹے ٹیم اب تک ایک بار بھی ٹیسٹ مقابلہ نہیں جیت سکی ہے امید ہے کہ بھائٹے ٹیم اس مقابلے کو جیت کے ساتھ یہاں پر اس شرمناک ریکارڈ کو بننے نہیں دے گی وہیں اگر ویراد کولی دوسری ایننگز میں شتک لگا دیتے ہیں تو وہ ریکی پونٹنگ کا ایک بہت بڑا ریکارڈ اپنے نام کر لیں گے اور دوستو سال دوہزار اٹھارہ سے انیس میں بھائٹے ٹیم ٹیسٹ سیریز میں اوستلیا کو اسی کے گھر میں ہرانے والی پہلے ٹیم بنی تھی اور دوستو یہی کارنامہ دہرانے کا موقع ایک بار پھر سے بھائٹے ٹیم کے پاس ہوگا دوستو پہلے دن کے کھیل میں جس طرح سے ویراد کولی بڑی چھوک کے کارن رن آؤٹ ہوئے تھے اور اس گلتی کو کولی دوبارہ دہرانا نہیں چاہیں گے بھائٹے ٹیم کے سلامی بلے بازوں سے دوسری ایننگز میں اچھے پردشن کی امید رہے گے سیریز میں پہلا مقابلہ جیت کر بھائٹے ٹیم اوستلیا پر اپنا دب دبات جمع سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح سے بھائٹے ٹیم کی اوپننگ بلے بازی نا کامیاب رہی اس کے بعد بھائٹے فینس کو روحید شرما کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوئی حالانکہ روحید شرما اوستلیا کے لیے روانہ تو ہو چکے ہیں پرنتو کارنٹائن رہنے کے بعد تیسری ٹیسٹ مقابلے میں روحید شرما ٹیم انڈیا میں شامل ہو پائیں گے روحید شرما اگر پوری طرح سے فٹ ہوں گے تو تیسری ٹیسٹ مقابلے میں ویرات کولی کے جگہ ان کے دوارہ کپتانی دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو کیا آپ بھی روحید شرما کو ٹیسٹ مقابلے میں اوپننگ بلے بازی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا کپتان کے روپ میں روحید شرما کو دس میں سے کتنے انکہ دینا چاہتے ہیں کمیٹ بوکس میں جا کر اب بھی کیا بھی ضرور بتائیں حالانکہ دوستو پہلے ٹیسٹ مقابلے کے بعد ویرات کولی سودیش لوٹ آئیں گے اور اس کے بعد دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں اجنگ کے رہنے کو کپتانی سنبھالنی ہوگی وہیں تیسرے اور چوتی ٹیسٹ مقابلے میں روحید شرما کپتانی سنبھالتے ہوئی دیکھ سکتے ہیں لگاتار کپتانی چینج ہونے پر کئی دگج کھلاڑیوں نے اسے خراب بتایا ہے اس پر ٹیپڑنی کرتے ہوئے کہا کہ الگ الگ کھلاڑیوں کے دوارہ کپتانی کی جانا ٹیم کے لیے نقصان دے رہے گا وہیں دوسری ٹیسٹ مقابلے کے لیے بھارتے ٹیم کو مینک گروال کے ساتھ کیر لہول کو اوپننگ بلے بازی کا موقع دینا چاہیے دوستو پرتوی شاہ کے پاس ابھی بھی بہت ہی کم انبوہ ہے اور ان کے مقابلے کیر لہول بہت ہی زیادہ پرتیواشالی اور شاندار بلے باز ہیں اوپننگ بلے بازی میں کیر لہول کو موقع دے کر ٹیم انڈیا اپنے بلے بازی لائن اپ کو اور بھی زیادہ طاقتور بنا سکتی ہے وہیں وکیٹ کیپنگ میں ردیمن سہا کی جگہ رشب پنت کو بلے بازی کرنے کا موقع ملنا چاہیے کیونکہ سال 2018 اور 2019 میں کھیلے گئے ٹیسٹ سیریز میں رشب پنت سب سے ادھیک رن بنانے کی سوچی میں دوسری ستھان پر موجود تھے جس میں انہوں نے ایک شتک بھی لگایا تھا اور سیریز میں 350 رن بنائی تھے وہیں ایڈی لیٹ کے اس میدان پر بھائٹے ٹیم نے پچھلے سیریز میں جیت درج کی تھے اور اب تک ایڈی لیٹ کے میدان پر اس میدان پر ویرات کو لیت تین شتک لگا چکے ہیں وہیں اوشٹلیا کے طرف سے پورو سیریز میں ناثن لائن نے سب سے ادھیک وکیٹ حاصل کیے تھے وہیں بھارت اور اوشٹلیا کے بیج اتحاس کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اس میں اوشٹلیا کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے پرنتو پچھلے کچھ سالوں سے ریکارڈ کے مطابق بھائٹے ٹیم اوشٹلیا پر اپنا دب دبات جمعیا ہے اتحاس میں اب تک بھارت اور اوشٹلیا کا ٹیسٹ فورمیٹ میں 98 بار آمنا سامنا ہوا ہے جس میں اوشٹلیا نے 42 مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے وہیں بھارت نے 28 مقابلے جیتے ہیں اور 27 مقابلے کا ریزلٹ ڈرو کے روپ میں حاصل ہوا ہے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ٹیم اڈیا بہترین طریقے سے پردشن کر پہلے ٹیسٹ مقابلے کو اپنے نام کر پائے گے اور روحید شرما کے کپتانی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دوگے کمیٹ باکس میں جا کر ابھی کے ابھی ضرور بتائے دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو کرکیٹ جڑی ہر خبر پانے کے لیے ابھی کے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو لال والے سبسکرائب والے بٹن کو دبائے کر سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائے تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی